کبھی بھی طاقت نہیں ہوتی طاقت ہوتی ہے سنکلپ میں طاقت ہوتی ہے اس کے پرپج ادیس میں تو سب سے پہلا آدمی ادیس بنائے کہ جیون کا کیا ادیس ہے اور مجھے کیسا زندگی جینا ہے اور کیا کیا ایچیبمنٹ کرنا ہے اور جب اس کو بنا لے گا پھر کیا کرنا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے اس پہ چلنا ہے یہ نہیں کہ لکھ لیجئے میں بی ایم ڈبلو لینا چاہتا ہوں اور لکھ کے روز بی ایم ڈبلو بی ایم ڈبلو بی ایم ڈبلو بی ایم ڈبلو رٹنے سے نہیں کرنے سے آئے گا بات کو سمجھ رہا ہے کیا آپ لوگ کریں گے تو فوکس یور ٹاسک اور فوکس یور ٹاسک جب آپ اپنا کام کریں گے تو آپ کو کیسا نیچر ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا جو بزنس ہے وہ پیپل کا بزنس ہے کس کا بزنس لوگوں کا بزنس ہے اور لوگوں کا بزنس میں کیا کرنا پڑتا ہے سپورٹ کرنا پڑتا ہے تو ہمارے سپورٹنگ نیچر ہونا چاہیے جتنے بھی مہان اور سکسسفل لوگ ہوئے ہیں اس دنیا میں اگر ان کے نیچر کی بات کریں تو ہمیشہ ان کا سپورٹنگ نیچر رہا تو کبھی امیر اور گریب نہیں دیکھے کبھی بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھے کبھی گورا اور کالا نہیں دیکھے کبھی روپ اور رنگ نہیں دیکھے کبھی جاتی اور پات نہیں دیکھے کبھی پڑا اور انپڑ نہیں دیکھے ہمیشہ ہر بیرک کو ہر برک کو ہر آدمی کو سپورٹ کیا اور ہر آدمی کو سپورٹ کر کے اس کو سکسس بنا کے اس کے لائب میں ابود پور پریورتن لاکے اس کو مہان اور گریٹ بنا کے وہ اور آدمی گریٹ بن گیا جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے ہیلپ ادھر ہیلپ دمسل جب تک آپ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے آپ کی مدد ہونے والی نہیں ہے تو مہان کام تب ہی ہوگا جب آپ لوگوں کو مہان بنائیں گے آرے ہو گریبت میں تو سپورٹنگ نیچر ہونا چاہیے ایگو آپ کا جیرو ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس جب ایک دس پندرہ بیس لوگوں کی تیم ہو جاتی ہے اور دس پندرہ لوگ جب آپ کو سینئر بولنے لگتے ہیں سر سر تو سر سر ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں آپ تو پندرہ لوگ میرے کو سر بولتے ہیں اب یہ سر بولیں ہم کچھ نہیں کریں گے ہم تو سر ہو گئے سالہ میں تو صاحب بن گیا اب میں صاحب پندرہ لوگ میرے کو صاحب بولتے ہیں اب میں کام کروں گا اب میں سپورٹ کروں گا اب میں لوگوں سے بھی لوں گا اب میں کسی کو پلان دکھاؤں گا اب میں کسی کو سکھاؤں گا کچھ نہیں تم لوگ کام کرو میں آرام یہ خود آدمی ٹریپنگ جون میں چلا گیا خود کمپڑ میں چلا گیا جون کو چھوڑ کے کہا چلا گیا ایگو آ گیا تو یہ جیرو ہو گیا اور اگر جیرو ایگو رہے گا تو آدمی ہمیسا آگے بڑھے گا جب جب اتحاظ گوا ہے جس جس کو گھمنڈ ہوا ہے پرماتما نے اس کے گھمنڈ کو چور کیا ہے تو جب آپ پیسے کمانے لگو گے اور آپ کو گھمنڈ ہو گیا کہ میں تو کمپنی میں پریسیڈنٹ ہو گیا میں تو کمپنی میں پندرہ لوگ میرے نیچے آئی پی ایل ہو گئے ہم میں تو کمپنی میں سب سے بڑا پی آؤٹ آ رہا ہے میں تو کمپنی میں سب سے بڑا لیڈر ہو گیا جس دن پراؤٹ پیدا ہوا اسی دن آپ جیرو ہونا شروع ہو جائیں گے کوئی فیل ایک دن میں نہیں ہوتا فیل ہونے میں بھی سمجھ لگتا ہے لیکن جیسے ہنکار آئے گا فیل ہونا شروع تو کبھی بھی سکسسفل لوگ ایگو نہیں کرتے اور ایگو کرنا نہیں اگر لائیب میں آگے بڑھنا ہے تو جیرو ایگو نمبرتہ اور پولائٹ رہنا یہ دنیا کا سب سے مہان لوگوں کا نیچر ہے کوالٹی ہے اس کے ساتھ میں اگر مجھے سکسس ہونا ہے اور ایگو میرے اندر نہ آئے اور میں ٹاکس اپنا فوکس میرا بنا رہے اور میں سپورٹنگ نیچر میرا رہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم کیا کرنا اپنے کو کاؤنسلنگ کرنا ہے کس سے جو گروہ ہو رہا ہو جو میرا سینئر ہے جو میرا منٹر ہے جو میرا کوچ ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کاؤنسلنگ کرنا ہے اپنے سینئر کے پاس جائیے اور بولیے سر میں آج کل جو کام کر رہا ہوں میں اس سے اور اچھا کرنا چاہتا ہوں سر مجھے کچھ کوالٹی اور بتائیے نا اب آپ کے پاس اگر دس پرسنٹ نالج ہے آپ اپنے سینئر سے پوچھیں گے تو ایک پرسنٹ بڑھے گا دس پرسنٹ بڑھے گا گھٹے گا تو نہیں اگر بڑھے گا تو جیسے کام کر رہے ہیں اس سے اچھا کام کریں گے کی نہیں کریں گے تو کیا کرنا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم کاؤنسلنگ کراتے رہنا چاہیے لیکن جیسے آدمی آگے بڑھ جاتا نا جیسے اس کو پرسہ آنے لگتا ہے کار ہے اور چھوٹی موٹی کار آ جاتی ہے کچھ بینگ بیلنز بن جاتا ہے وہ بولتا ہے ہم برمہاس آؤ میرے سے سیکھو میرے پیارے بچوں اب میں سکھانے والا بن گیا سیکھنے والا نہیں میرے کو سام معلوم ہے اور سام معلوم کے چکر میں وہ کیا ہوتا ہے اتحاس پڑے ہیں آپ لوگ جن جن لوگوں نے اہنکار کیا ان کا کیا ہوا اہنکار سب کو کتنا بڑا بردان ملا تھا نہ دن میں مرے گا نہ رات میں مرے گا نہ جانور سے مرے گا نہ آدمی سے مرے گا نہ دھوپ میں مرے گا نہ جنگل میں مرے گا مطلب جتنے اس کو سمجھ میں آ رہا تھا نا وہ سب مانگ لیا سالم مریں گے ہی نہیں اور پھر کیا ہوا اس کو ہاں سالم میں تو مرے گا ہی نہیں اب میں کسی کو جینے نہیں دوں گا کیا ہو گیا اس کو اہنکار وہ بولا اب تم لوگ میرے کو گاڑ بولو چل بول اہنکار ہو گیا کیا ہوا اس کا ہوا کی نہیں ہوا اتحاس کے پنوں میں جن جن کو دیکھو کوروں کو دیکھو اہنکار ہوا کہ سو سو بھائی ہے ہم لوگ اب یہ پانڈوں کا ایسی کی تیسی چل نکل کیا ہوا یہ اتحاس کیوں ہیں چاہے چھوٹا ہنکار ہو یا بڑا انت کس سے ہوگا بیناس سے یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آنی اچھا میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ اس حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آنے والے دنوں میں سب کے دس لاکھ پہ درہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ پچاس لاکھ روپے کی ارنگ ہونے والی ہے کوئی جیگور سے چلنے والا ہے کوئی بی ایم ڈبلو سے چلنے والا ہے کوئی مرسیڈیز سے چلنے والا ہے اور کوئی مہینے کا بیس لاکھ پچاس لاکھ کمانے والا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ پچاس لاکھ کمانے کے بعد آپ میں کیا آ جائے تو اس لئے اپنی فاؤنڈیشن مجبوط ہونی چاہیے پہلے سے یسے نو کیونکہ بڑا سپنا بڑی کمپنی بڑا ارگنائزیشن بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا مجبوط ہونا چاہیے فاؤنڈیشن